ایلیس ہوگ امریکہ کے مشہور شہر مساچوچس کا ایک معمولی کریگر تھا وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 45 سال کی عمر میں 1867 میں جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب برپا کر دیا یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں اجاد کی ایلیس ہوگ نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتدان سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام دور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا اس لیے ایلیس ہوگ نے جب سلائی کی مشین تھیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی شیروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جودہ سی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی ایلیس ہوگ ایک عرصہ تک اس ادیڑ بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا آخر کار ایک رات اس نے خواب دیکھا خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب اس نے دیکھا تو وہ شخص اپنے ہاتھ میں بچہ لیے کھڑا تھا تو اس نے بچے کی نوک کو جب گوھر سے دیکھا تو بچے کی نوک کی طرف ایک سراغ تھا تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی حوب کو آغاز مل گیا اس نے بچے کی طرف طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھیت بنایا اور اس میں دھاگہ ڈالا اب مسئلہ حل تھا دھاگہ کا چھیت اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھیت بنانے کے بعد بخو بھی کام کرنے لگی حوب کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر نہیں سوچ پاتا تھا وہ سم